بڑے بڑے سائنس دان پریشان ہیں کہ یہ اکیلا درخت دو الگ الگ قسموں کے پھل کیسے دیتا ہے؟ ناظرین آج آپ جانیں گے دنیا کے وہ پرسرار مقامات جن کے سامنے انسانی دماغ کام کرنا بند کر دیتا ہے ان مقامات پر آخر ایسا ہوتا کیا ہے جس کے سامنے سائنس نے بھی گھٹنے ٹیک دیئے ہیں آئیے جانتے ہیں نمبر فائف ڈیولز کیٹل امریکہ میں موجود ایک دریا بہتا ہے جس کو برول ریور کہا جاتا ہے اس دریا میں ایک مقام پر پانی دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے ایک حصہ تو آگے چلتا رہتا ہے لیکن دوسرا حصہ پر اسرار طور پر غیب ہو جاتا ہے ٹھیک تھاک تیز رفتار سے بہنے والا پانی ان پتھروں کے درمیان سے گزرتے ہی آنکھوں سے اوجل ہو جاتا ہے بہت سے سائنس دان آئے اور بہت سی تحقیقات انجام پائیں لیکن جو بھی آتا ہے خالی ہاتھ لوٹ جاتا ہے آج تک یہ پتا نہیں چلا کہ آخر یہ پانی زمین کے اندر تو جاتا ہے لیکن آخر نکلتا کہاں سے ہے نمبر فور ہیس لیڈن لائٹس نوروے میں واقع ہے ہیس لیڈن ویلی وہاں روز کچھ ایسا ہوتا ہے جس کو دیکھ کر مقامی لوگ اور سائنس بلکل بے زبان ہو کر رہ گئے ہیں روز رات کو ایک عجیب سی لائٹ پورے آسمان میں گھومتی رہتی ہے یہ لائٹ کا ڈاٹ پچھلے کم از کم چالیس سالوں سے روز اسی طرح لوگوں کو دیکھتا ہے اس جگہ پر کئی ماہرین نے تجربات کیے لیکن آج تک اس عجیب پوریسرار لائٹ کی اصل وجہ سامنے نہیں آسکی نمبر تھری اٹلی میں واقع ایک چھوٹا سا علاقہ ہے جو کیسورزو کے نام سے مشہور ہے اس جگہ پر ایک عجیب و غریب نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے یہاں ایک پھلتا پھلتا فروٹ کا درخت جو صرف ایک فروٹ نہیں دیتا بلکہ پوریسرار طور پر ایک ہی درخت سے دو فروٹ ملتے ہیں ایک چیری دوسرا شہتوت ماہرین کو یہ بات سمجھ نہیں آرہی کہ ایک ہی درخت دو الگ الگ پھل کیسے دے سکتا ہے وہاں کے مقامی لوگوں کا ماننا ہے کہ شاید کوئی پرندہ کبھی چیری کا بیچ شہتوت کے درخت میں پھینک گیا ہے لیکن سائنز قدرت کے اس کرشمے پر اپنا موں بند کیے ہوئے ہیں کازکستان میں واقع ایک چھوٹا شہر ہے جو کلاچی کے نام سے جانا جاتا ہے اس شہر کے رہائشی ایک عجیب و غریب وبا میں مبتلا ہے ہوتا کچھ یوں ہے کہ یہاں کے رہائشی چلتے پھرتے کسی بھی وقت نیند کے جھوکے میں چلے جاتے ہیں حتیٰ کہ اس شہر سے گزرنے والے افراد اپنی سواری چھوڑ کر نیند کا جھوکہ کرنے لگتے ہیں وہاں کے لوگ خود کو کمزور اور ہر وقت سست بھی محسوس کرتے ہیں یہ بات ابھی تک واضح نہیں ہو پائی کہ ایسا صرف اس شہر میں ہی کیوں ہوتا ہے جبکہ اس شہر کے برابر میں چند کلومیٹر کے فاصلے پر ایک چھوٹا گاؤں ہے وہاں ایسا کوئی مسئلہ پیش نہیں آتا کئی ماہرین نے وہاں کے لوگوں کا تفصیلی معاینہ بھی کیا اور ہر قسم کے بلڈ ٹیسٹ بھی کیے گئے لیکن کسی قسم کی بیماری ٹیسٹ میں ظاہر نہیں ہوئی اب حالت یہ ہو گئی ہے کہ وہاں کے رہائشی آہستہ آہستہ یہ شہر چھوڑنے پر مجبور ہے اور سائنس قدرت کے اس کرشمے کو دیکھ تو سکتی ہے پر کچھ کر نہیں سکتی اور اب نمبر وانے ساؤتھ افریقہ میں نبیبیا کے سہرہ میں ایک عجیب و غریب قدرت کا کرشمہ دیکھنے کو ملتا ہے کئی سو کلومیٹر پہ پھیلا ہوا یہ گھاس کا میدان اپنے اندر ایک پر اسرار راز چھپائے بیٹھا ہے اس گھاس میں باقاعدہ وقفے وقفے سے گول گول پیچز ہیں جن پر گھاس نہیں ہوتا گھاس نہیں ہوگے کوئی بات نہیں لیکن آخر اس کے پیچھے وجہ کیا ہے کہ تقریباً تمام پیچز کی شکل ایک گول دائرے جیسی ہے اور ان کے درمیان کا فاصلہ بھی ایک جتنا ہی ہے انسانی تاریخ میں کئی ماہرین نے اس پر اسرار مقام پر تحقیقات کی لیکن یہاں بھی قدرت نے انسان کو اس کی اوقات یاد دلا دی امید ہے آپ کو یہ ویڈیو انتہائی دلچسپ لگی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شکریہ موسیقی